دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جتنے ہی میرے فرینڈ چینل کو نیو دیکھ رہے ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ نئی نیوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے نیٹ سٹوڈنٹ گوڈ نیوز کیا ہے آج کی دوستو آپ کو اٹینشن جو نیوز ہے وہ آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ کو دوستو بتا دیا جائے گی آپ کا جو راؤنڈ سیکنڈ ہے اس کا پروسس چلتے ہوئے اور کیسے جانا ہے کیسے آپ کو اڈمیشن لینا ہے ان سبھی کے بارے میں دوستو آپ کو بتایا جائے گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی نیوز پر یہاں دوستو نیٹ کی تیاری کرنے والوں کے لیے گوڈ نیوز کھلنے والے ہیں سو نئی میڈیکل کولیج اب دوستو یہ جو نیوز ہے وہ آپ کے لیے نیوز دلی دیش میں میڈیکل ایجوکیسن سیکٹر کے بڑھانے کے لیے کندر سرکار کی طرف سے لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں کندریہ سواستہ منترالیہ نے ایک یوزنا کے چوتھے چرن کے تحت جیلا ہسپتال کو اپگریڈ کرنے کا پرستاؤ تیار کیا ہے اس اپگریڈ کے ساتھ دوزہ ستائیس تک دیش میں سو نئی میڈیکل کولیج ثاپت کیے جائیں گے ان کا مقصد ہیلت سیکٹر کے لیے مانوش اشادن کی اپلوتہ کو بڑھاوا دینا ہے اب دوستو میڈیکل کولیج کی سنخیہ بڑھنے کے ساتھ ہی میڈیکل سیٹوں کی سنخیہ بھی بڑھ جائے گی ایسے میں سٹوڈنٹس کے لیے راحت کی خبر ہوگی کیونکہ نیٹ اگزام میں کمپیڈیشن کم ہوگا ادھیکاریوں نے سماچار ایجنسی پی ٹی آئی نے کہا جیا یا ریفرل اسپتالوں کو اپگریڈ کرنے کے لیے نئی میڈیکل کولیجوں کی ستھاپنا کے لیے کندر سرکار دوارہ سپونسرڈ یوجنا کے تحت کولیجوں کی ستھاپنا کی جائے گی ہر ایک کولیج کو بلانے کے انومتی لگوکہ تین سو پچیس کروڑ روپے ہوگی کندر اور راجیاں دونوں دیں گے کولیجوں کے لیے پیسہ یعنی کندر سرکار اور راجیاں سرکار دونوں مل کر اپنا ساٹھ ریشو چالیس کا فیشدی کا جو دیکھنے کو ملیں گے دوستوں اور ٹائم ٹو ٹائم کولیج کے سیٹے اور بڑھنے کی کارڈ آپ کے جو کٹ آف پر بھی پورا اثر پڑھنے والا ہے تو جتنی بھی نیٹ کے سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ آگے آنے والے بھی جو سٹوڈنٹ سے آپ کے جونئر ہے یا آپ خود اگر کوئی ڈروپ کرنا چاہتا ہے تو ڈروپ کر سٹوڈنٹ کو بلکل بینفیٹ ہونے والا ہے کیونکہ کولیج کی جو سنخیائیں ہیں وہ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہیں تو اسی کے چلتے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائیں جائے بارت